ہیلو فرنٹس آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی لکنوں کی بہت ہی فیمس ریسپی مسور مسلم ریسپی یہ مسور کی دال کی بہت ہی لا جواب ریسپی ہے اور یہ بہت ہی اچھی ویج ریسپی ہے اور اس کا ٹیسٹ بہت ہی آسم ہوتا ہے آپ اس کو دن کے کھانے میں چاول کے ساتھ اور پیاس کے سلاعت کے ساتھ سرب کریں تو یہ بہت ہی لا جواب کھانے میں لگتی ہے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو پیس سسکرائب کریے گا ریسپی پسند آئے تو لائک کریے گا چلیے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں یہ دو سو پچاس گرام دیسی کالی مسور کی دال لیں گے اس کو اچھے سے بین لیں گے بیننے کے بعد اس کو سیڈ میں رکھ دیں گے پریشر کوکر لیں گے اس کو گرم کر لیں گے گرم کرنے کے بعد جو یہ ہملو کی کالی مسور کی دال تھی دو سو پچاس گرام اس کو کوکر میں ایٹ کر دیں گے ایٹ کرنے کے بعد اس کو اچھے سے اسٹر کر لیں گے کہ یہ دال تھوڑی سی بھون جائے بھون کے بنانے میں تو بہت ہی سوندھا پن دیتی ہے دال بہت ہی تیسٹی بنتی ہے اس کو دھیان رکھے گا کہ یہ جلنے نہ پائے اور کوکر ہلا کر کے اس کو اچھے سے روست کر لیے گا یہ دیکھیں دال پروپرلی روست ہو گئی ہے اس کو ایک باول میں ٹرانسفر کر لیں گے اور تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے تھوڑی دیر کے لیے اس کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے دال دیکھیں تھنڈی ہو گئی ہے اب اس میں پانی آئٹ کر کے اس کو اچھے سے واش کر لیں گے کہ یہ دال کو اچھے سے واش ہو جائے دال دھو لیں گے اور دھو کر کے اس کو آپ پانی ڈرین کر لیں گے ڈرین کرنے کے بعد اس کو سیڈ میں رکھ دیں گے پریشہ کوکر کو پھر چڑھائیں گے پھر اس کو ہیٹ کریں گے ہیٹ ہونے کے بعد اس میں 50 ایمل آئل آئٹ کریں گے آئل آئٹ کرنے کے بعد ایک چمچ زیرہ ایک بڑی لائچی اور ایک تچکی لکڑی آئٹ کریں گے اور اس کو کریکل ہونے دیں گے اگر فلیم تیز ہو تو اس کو لو کر لیے گا پھر ایک میڈیم سائز کی چوبڑ انیاں آئٹ کریں گے پیاز پیاز آئٹ کرنے کے بعد اس کو سٹیر کریں گے اور لائٹ گولڈن براؤن ہونے تک اس کو سٹیر کرتے رہیں گے اور ایک ایک چمچ ادرک لہسن کا پیسٹ آئٹ کریں گے اور اس کو جب تک ملاتے رہیں گے کہ یہ پیاز کے ساتھ اچھے سے بھون جائے پھر ایک میڈیم سائز کا ٹماتر اور دو ہری مرچ اس میں آئٹ کریں گے چوبڑ کیا ہوا اس کو بھی اچھے سے سٹیر کر لیں گے کہ یہ ٹماتر اچھے سے گل جائے تھوڑا سا موشی فارم میں ہو جائے اتنا پروسس کرنے کے بعد جو دھوئی ہوئی دال رکھی تھی ہم لوگ نے اس کو آئٹ کر دیں گے آئٹ کرنے کے بعد اس کو اچھے سے سٹیر کریں گے کہ جتنے انگریڈینٹس دالے ہیں اس کے ساتھ دال اچھے سے مکس ہو جائے اور تھوڑی دیر کے لیے اس کو بھون لیں گے کہ اس کا سارا آئل ریلیز ہو جائے پھر اس میں سپائسس آئٹ کریں گے یہ ایک ٹیبل اسپون نمک آئٹ کیا ہے ادھا ٹیبل اسپون آئٹ کریں گے آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ آئٹ کر سکتے ہیں یہ ایک ٹیبل اسپون لال مرچ پوڑا ریٹ کیا ہے آدھا چمچ خلدی کا پوڑا ریٹ کیا ہے آدھا چمچ دھنیا کا پوڑا ریٹ کیا ہے اور آدھا چمچ گرم مسالہ یہ پانچ انگریڈینٹس ایڈ کرنے کے بعد اس کو اچھے سے دال میں ملا لیں گے اور کچھ دیر تک کی سوٹے کر لیں گے جب یہ انگریڈینٹس اچھے سے اس میں سوٹے ہو جائیں تب اس میں پانی ایڈ کریں گے یہ دو کا پانی ایڈ کیا ہے پانی اتنا ایڈ کریے کہ دال یہ پروپرلی گل جائے اور اچھے سے ٹینڈر ہو جائے اب اس کو کور کر دیں گے 3 سے 4 پریشر ہائی فلیم پہ لگائیں گے پھر اس کو دس منٹ کے لیے لو فلیم پہ رکھ دیں گے دس منٹ کے بعد اس کو چیک کر لیتے ہیں کہ دال پروپرلی ہماری ٹینڈر ہوئی ہے کی نہیں ہوئی ہے پریشر کو ریموو کر دیں گے ریموو کرنے کے بعد اس کو چیک کرتے ہیں یہ دیکھئے دال پروپرلی ٹینڈر ہو گئی ہے اور بہت ہی اچھا ٹیکچر دیا ہے اب اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے کہ یہ پروپرلی اس میں مکس ہو جائے الگ الگ سی جو ہے وہ مکس ہو جائے گی اس کو مکس کرنے کے بعد اس میں ایک کب وارٹر ایٹ کریں گے وارٹر ایٹ کرنے کے بعد اس کو ایک بار پھر چلا دیں گے اور دال کی تھکنس دیکھ لیں گے جتنی آپ کو تھک اور تھن رکھنی ہے اس کو کور کر کے بینہ پریشر لگائے اس کو کور کر لیں گے اور لو فلیم پہ پانچ منٹ کے لیے ایک بوائل آنے کے لیے رکھ دیں گے یہ دیکھئے ایک بوائل آ گیا ہے دال اچھے سے بوائل ہو گئی ہے پھر اس کو چلا لیں گے چلانے کے بعد یہ دیکھئے اچھی سی کنسسٹینسی دے رہی ہے اب اس میں تھوڑے سے روست کیے ہوئے پاڑر سپیسلس ایٹ کریں گے یہ آدھا چمچ کالی مرش کا پاڑر ایٹ کیا ہے اور آدھا چمچ جواتری جائفل اور ہری لائچی کا پیسٹ پیس لیا تھا اور وہ اس میں ایٹ کیا ہے یہ خوشبو کا مسالہ ہے جس سے دال کا ٹیسٹ اور ہی لا جواب ہو جاتا ہے اور کھانے میں بہت ہی ٹیسٹی لگتی ہے چلیے اس کو اب سرک کرتے ہیں اس کو ایک بال میں ٹرانسفر کر لیں گے یہ بہت ہی دال لا جواب ہوتی ہے کھانے بہت ہی ٹیسٹی لگتی ہے یہ دیکھئے تاری دال سر ہو گئی اب اس کا تڑکہ تیار کر لیتے ہیں فلیم کون کر لیں گے اور یہ دیسی گھی دو ٹیبل سپون لیا ہے اس کو دیسی گھی کے ساتھ تڑکہ دیجئے تو بہت ہی اچھا لگتا ہے کھانے میں اور یہ ایک میڈیم سائز کی چوبڈ ڈنیا نیٹ کریں گے اس کو گولڈن براؤن ہونے تک کی سٹیر کریں گے گولڈن براؤن جب ہو جائے گی تب اس کا تڑکہ دال میں لگائیں گے یہ دیکھئے اچھے سے گولڈن براؤن ہو گئی ہے پورا تڑکہ ہے دال کا لگا لیں گے اور اس میں تھوڑی سی ہری دنیا کی پتی ہیٹ کر دیں گے اس سے بھی ٹیسٹ بہت ہی اچھا لگتا ہے اب چلئے پیاس کی سلاد بنا لیتے ہیں یہ گول چھلے فارم میں میں نے تلات کٹ کر لی تھی پیاس کو اچھے سے کٹ کرنے کے بعد اس کو واش کر لیا تھا واش کرنے کے بعد اس میں آدھا ٹیبل اسپون گرین چلیز ایٹ کریں گے اور آدھا ٹیبل اسپون نمک ایٹ کریں گے اور یہ آدھا چمچ یہ میں نے سوخا پودینہ ایٹ کیا ہے اس سے پیاس کا ٹیسٹ بڑھ جاتا ہے اور آدھا نیمو یوز کریں گے آدھا نیمو اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اس کو پلین رائس یا زیرا رائس کے ساتھ سرو کریے تو کھانے میں بہت ہی ٹیسٹی لگتی ہے یہ پلین رائس ہے پلین رائس کے ساتھ اس کو سرو کر رہے ہیں اور جو یہ پیاس کی سلاد بنائی تھی اس کو رکھ دیں گے اور یہ دال جو مسلم تیار کی تھی اس کو رکھ دیں گے یہ کھانے میں بہت ہی لا جواب بن کر تیار ہوتی ہے آپ کو یہ پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ پسند آئی ہو تو پلیس لائک کریے گا اور اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجئے گا اور میرے چینل کو سسکرائب کر لیے گا بیل آئیکن کے ساتھ کہ آنے والے اپ ڈیٹ آپ کو ملتے رہیں بیٹا سکتے ہیں ڈیٹ آپ نے بیٹا ہے میں پھارے پیارے پامی ہمارے پھر ڈیٹ آپ کو حدث لیکن